شایلو رویل دلتے کے باتے میں کوئی دوری اسویں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو کیسے ہیں دوستو میں ہوں پالے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کس مانسیل برس پشاوا تو سب سے پہلے تو پالے خان کا ڈبل ہاتھوں پہ سلام قبول کریں جی قبول کریں ماشاءاللہ جی دیکھیں یہ ہم اپنے سیٹ اپ تری پہ موجود ہیں اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنڈ ہے کیونکہ آج میں آپ کو آپ کی بے تہاشا فرمائشوں پہ اور میسیجوں پہ آج میں حاجی صاحب جو کہ پیر سجاد صاحب ہیں ان کو میں آج انڈا توڑنے جا رہا ہوں ان کو میں ان کے گفتگو سے فائدہ اٹھائیں گے توڑا اس کے حسین کے بارے میں پونٹ او فیو دیکھتے ہیں وہ کب شوق شروع کی ہے سٹری ٹیون رہنے یہی پہ اس سے پہلے توڑا میں آپ کو ایک دو سیکنڈ دنبا اور شینواری کا وہ کلاتاں واہ 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 انشاءاللہ واہ دیکھیں گی یہ یہ جو ہمارے بائی آئیں گے دور سے انشاءاللہ جب کبھی ہمارے یہاں پہ پروگرام ہوگا تو یہ چیز سپیشلی کریں گے یہ لے جاؤ چاچا سنگا چل لے سنگا پروگرام آوان لے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جبردست پروگرام سیٹ اپ ہو رہا ہے اور یہ دومبا ہے وطنی دیسی دومبا پیر صاحب کا ایکسیڈن ٹو ہے تو اس نے خیرات کی ہے دو بکرے علاق کی ہے پھر بیچ میں میں نے کہا گریٹا کا پروگرام ہو تو دومبا بھی لے آیا ہے یہ ہمارا سیٹ اپ تری ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ تاسارہ ٹونٹی کنال زہریہ تھا اس کے ساتھ یہاں پہ باہر یہ جگہ بھی ہے اور یہ اب یہاں پہ ہم پاکستان کا سب سے بڑا سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارا بریڈنگ ہوم ہوگا کوالیٹی کوالیٹی اسیل یہاں سے بریڈ کریں گے امپورٹڈ بھی پاکستانی بھی لوکل بھی زمینے بھی آسمانی بھی انشاءاللہ جتنے اسیل ہوں گے آپ کے پالیخان بھائی یہاں پہ اکٹے کرے گا ٹاپ ٹاپ بریڈز اور پورے پاکستان کا ایک سیونٹ ایٹھ پلاس کے بچے سے لے کے اسی سالہ جوان تک ہم اسی والوں کو ہم جوان کہتے ہیں جو زندہ دل ہوتے ہیں وہ جوان ہوتے ہیں تو اسی سالے والے جوان کا بھی شوق اسی پلیٹ فارم سے پورا ہوگا ابھی آتے ہیں جی توڑا شوق کرسے لگے پاکستان جی بردرز تو آئیں میرے ساتھ چلیں پیر صاحب پہ حاجی صاحب پہ چاپا مرکل اور اس سے انٹریو لے اسلام علیکم پیر صاحب کیا حال ہے ڈبل آتوں کے سلام کیا حال ہے ماشاءاللہ آپ کا خیرات قبول کریں بہت زبردرز خیرات کی ہے اور یقین مانے کہ پیٹ اور دل باغباہ ہو گیا اللہ جس مقصد کیلئے کیا اللہ آپ کے خیرات کو مقصد پورا کریں ڈیئر سبسکرائبرز کافی لوگ میرے سیٹ اپ ٹو کے پارٹنر اور سیٹ اپ ٹی کے پارٹنر کو کافی ٹائم سے دیکھنا چاہتے تھے یقین مانے یہ ہی اس نوٹ ایک کیمرہ مین وہ کیمرہ کے سامنے نہیں آتے لیکن آپ لوگوں کیلئے میں نے ان کو راضی کیا ہے کہ نہیں پیر صاحب ایک ہی دفعہ آ جائیں ہمارے ساتھ سیٹ اپ ٹری کا آج کیوں نہ کہ موقع بھی ہے ہم سیٹ اپ ٹری آدھا بن گیا ہے اور انشاءاللہ آدھا ہوپفلی تین چار مہینوں میں تو پیر صاحب یہ ان کا پورا نام ہے پیر سجاد صاحب اور میں ان کو پیار سے حاجی صاحب کہتا ہوں اور پیر صاحب اللالا بھی کہتا ہوں کیونکہ مجھ سے ساتھ آٹھ سال بنے اور بس یہ میرے کسٹمر تھے جب میں نے سیٹ اپ کولا ہے تو یہ ایز ای کسٹمر آئے ہیں مجھ سے لاکھ دو لاکھ کے ہیرہ وغیرہ یہ لی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں باقی یہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے بچپن سے جس طرح میں نے بچپن سے پانچے سال سے شوک کیا ہے تو ان کی عمر مجھ سے بڑی ہے انہوں نے بھی اس طرح شوک کیا ہے پورے زندگی کے عرصے میں دوہزار پندرہ میں جب ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے چھوٹا امین تو انہوں نے شوک چھوڑ دیا پراپٹی سائیڈ اور ان سائیڈ پہ ہو گئے ہیں دوہزار بیس میں پالیخان بھائی کی ویڈیو دیکھ کے اس کے سارے جراسیم وائرس پھر سے ایکٹیوئٹ ہو گئے ہیں اور آگے آگے پورے مرگے لے کے گئے ہیں کہتا ہے مجھ سے آگے کیسے یہ بندہ چلا گیا ہے کیونکہ ہم نے اتنا شوک کیا ہے اور پانچ سال کا گیپ آیا تھا وہ پانچ سال کا یقین کرے وہ گیپ جو آیا ہے نا وہ انہوں نے پھر اتنے بڑا چڑھاکیں کیے کہ سیٹ اپ ٹو بھی بنا دیا ہے وہاں سے دل نہیں بڑا تو ماشاءاللہ سیٹ اپ ٹری بھی سیٹ کے لیے ہے اور سر آپ کیسے ہیں بلکہ چھوٹا کلا کرم احسان ہے دوستوں کی ساتھ دوائیں اور یہاں پہ ابھی آپ کا شوک کتنے حج سے شروع کیا تھا یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ آٹھ سال کا فرکان فرکان پیر صاحب یہ بتائیں کہ دوبارہ شوک ابھی جو آپ نے شروع کی ہے تو پہلے والے شوک اور ابھی والے شوک میں توڑا شوک موڈرن بھی ہو گیا اور آپ کو کس قسم کے حسیلوں کا شوک ہے پرسنے لیے آپ کہاں پہ بہت سے حسیل ہیں مجھے تقریباً بس فائٹ والے مجھے اتنے پسند ہی ہوتے جو حسیل ہوتے پیور بلکل جس میں نوک سے لے کر نیچے نہ ہوں تک اتنے کوئی کمینہ ہو ماشاءاللہ ایسے مجھے پسند دیں اوڈ بلٹ ہے ہماری جو پاکستانی اوڈ بلٹ ہے آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ پانچ ساتھ براہ اوڈ بلٹ ہے اوڈ بلٹ ہے اوڈ بلٹ تو نہیں ہوتا اوڈ بلٹ ہے یہ جو پرانے زمانے تھی حسیل مرکت ہے مطلبس کے شہر ختم چوٹی کر رہی ہوتی ہے چھہر ساپو اکھٹتا ان کے تانگیں بہترین کسی کی خصورت جوڑ گندھ چوڑ کندیز چوڑ گردن پیجو ہیں آج کل تو بہت مشکل نہیں ملتے لیکن انہوں دونس تو اقدام بھی پیر صاحب پیر صاحب ہمارا سیٹ اپ 3 پی کے سمارٹسیل برڈز سیٹ اپ 3 پیس وک آپ موجود ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لمبا سا کیمرو میں دکھائیں یہ ماشاءاللہ حجرہ 1 اور ساتھ میں حجرہ 2 اس حجرہ 2 میں ہمارے بروڈرز انکو بیٹرز کی کمرے بھی ہوں گے اور ساتھ میں پیر صاحب اپنا فارم ہاؤز بھی بنا رہا ہے پیر صاحب فارم ہاؤز ہمارا اس کے اوپر بنے گا یہ حجرہ ہے یہ پیر صاحب کا فارم ہاؤز ہے ایک اصل میں یہ جو سارا ساتھ میں موجود ہے اوپر جانے یہاں پہ سرگیو میں اوپر آپ کو روہ میں اوپر بنائیں گے وہ ایک گھر آنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی آدم میں رکھوں گا مطلب جو یہاں پہ پرنچو بس ایک ایرٹیکر ہوگا وہاں پہ ان کے لئے گھر کا میرا خیال ہے کہ دو کمرے دو بات روم اور ساتھ پہ کچن لائنڈریوز ایک مہمانوں کے اوپر جو بڑا سا حال اراد آئے تو بیسک جو ابھی انشاءاللہ یہ رمضان گزرک ہے کیونکہ درمی رمضان میں کوئی کام نہیں کرتا تو انشاءاللہ بھی ہم فوراں اس لئے کام شروع کریں گے ہمارے یہاں پہ ایک لوٹ ہے اقریباً وہ اسی فوٹ چھوڑا ہے آئیں آئیں پھر ساب آئیں دکھاتے ہیں دس فوٹ چھوڑا ہے اس پہ ہمارے آپ کو انشاءاللہ سیٹ اپ جو ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ بھی اسی جاؤں کے سیٹ اپ جو بنا رہے ہیں پروپر کٹے وہ یہ جگہ ہے یہاں پہ ہم ایک سوچ رہے ہیں یہاں پہ ہم ایک سوچ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارا ہوجرے کے بیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بانڈری وال آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارے آپ کی سیٹ اپ تری بانڈری وال ہے یہاں پہ ہم اس طرح کڑے انشاءاللہ اس طرح یہاں سے اس طرح تک جائیں گے یہاں سے یہاں پہ بنائیں گے یہ آگے والا کھلا چھوڑیں گے تاکہ اٹھے ٹائم پانچ مور اس کے ساتھ تین چار مادیا ہو تاکہ پرچیلی کی اچھی ہے ہماری یہ اچویمنٹ ہے کہ اس کو پورا کر لیں اور یہاں پہ بھی بہت زبردست یہاں پہ ہمیں بغیر پانچ کی بیٹھ ہیں یہاں پہ ہمیں بغیر پانچ کی بیٹھ ہیں بلکل کوئی محسوس نہیں ہوتا حالکہ آج ایکیس مئی دو آزار ایکیس ہے بلکل ہم بلکل کڑی دوپ میں کڑے ہیں لیکن اس سے کوئی محسوس نہیں ہوتا پیر صاحب ہم مطلب ہمارے اوام یہ چاہتی ہے مجھے بھی یہ کہتے ہیں کہ پالے بھائی آپ کی چیز بہت قوالیٹی کی ہے لیکن اگر آپ نے ٹھوڑی پرائز نیچے کر لی تو کافی ہم لوگوں کا شوق پورا ہو جائے یہ بات بھی اپنی زمین ہے ہمارے پر خرچ ایکسپنس نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ یہ جب میں کو دسٹیبیوٹ کروں گا تو پھر انشاءاللہ ملیں گے آپ کو اور آپ کی سوچ سے بھی کم ریٹ پر انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اور بریڈز اور بھی خالص ہو جائیں انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا مقصد ہے تقریباً پندرہ سے بیس مرغ جو کلر مرغ ہیں مطلب لاکہ ہو گیا ساوہ رنگ کے ہو گیا جاوہ رنگ کے ہو گیا تو انشاءاللہ بیس مرغ میں رکھوں گے ایسے ہائی کوالٹی کے بہترین نسل کے انشاءاللہ اس کے اوپر نسل ختم ہوگی اور ساتھ میں پھر ہیرہ جو پالے خان میں ان کو نام ہیرہ کا دیئے ہم بچپن سے رکھتے ہیں بسنت کے طور پر رکھتے ہیں یہ ایک بانک دیکھتے ہیں تو ستر ہزار پریشتے جنرمت کے اترتے ہیں ہم دوسری صاحب سے رکھتے ہیں اب لوگوں نے اس کو جنرمت بنا لیا ہے کہ بھئی ٹھیک ایک تو فید مرغہ اور ہیرہ مرغہ ہیں ہم بچپن سے رکھتے تھے میں جب شوک چھوڑا ہوا تھا تب بھی میرے پاس ہوا کرتے ہیں لیکن میرے دوستوں کو بھی فوت ہو گئے تو ان کے ہاں میں رکھتا تھا پھر ہفتے کیلئے گھر میں لیا تھا پھر اس کے پاس میں واپس کرتا تھا ان کے پاس وہ دیکھ بال کرتے تھے تو انشاءاللہ ساتھ میں باتیں بھی کریں انشاءاللہ یہ پودے لگائیں گے یہاں پر باگ بنائیں گے پھلوں کے باگ تو اس کے اوپر اچھاؤں بھی ہوگا جو ہمارے کسٹمر آئیں گے شاپنگ کریں گے ساتھ میں پھل بھی لے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیونکہ ہمارے ساتھ اپ چوز رہا ہے وہ پورچ اریا میں منگترین اریا میں تو وہاں پہ ایک کنال فلوٹ سے زیادہ رینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں ہمارے ساتھ رہائش کا مسئلہ ہے ورنہ سیٹ اپ اون پہ بھی رہائش ہے رینج ہے اور سیٹ اپ تری پہ بھی انشاءاللہ بھائیوں کیلئے جو لاہور گجہوالا جیدر کراچی سے جو کریں گے تو مطلب ان کو رہائش کی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ پیر صاحب کا جتنا حجرہ کھلا ہے اتنا کئی زیادہ یقین جانے کئی زیادہ اس سے ان کا دل کھلا ہوا یہ مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں اور ٹاپ رحمت سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ پاکی اور مہمانوں کا مطلب یار آئے دن ابھی تک میرا پیر صاحب کے ساتھ سال ہو گیا ہے لیکن جب بھی یہ آتا ہوئی ہے مجھے ایسے مہمان کی ترقیش کرتے ہیں جیسے میں تین سال بعد ان کی جگہ پہ آئے ہیں یہ ماشاءاللہ یہاں پہ انشاءاللہ بھی پیر صاحب اور آپ کا بھائی پالے خان اپنے دل کی بڑاس نکالیں گے بس نظرِ بط سے اللہ ہم کو بچائیں ماشاءاللہ بھائیو ہمارے اس سیٹ اپ پہ خوش ہوں کچھ بھائی ایسے ہوں گے امید اول تو میرے سبسکرائیور میں انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا جو ہماری خوشی پہ خفا ہوگا باقی آپ سب مجھے میرے بھائیوں کی طرح جتنا یہ ہمارا ہے آپ لوگ کا بھی ہے یہ موٹروے سے جب مہمان آئیں گے فالحان بھائی کیا میرے دوک احباب آئیں گے موٹروے سے جب اتریں گے نادن اپاس سے چڑھ کے تقریباً یہ دس سے بار ایمنٹ کا دس بار ایمنٹ اب یہ نورتنیا پہ موٹروے اس طرف پشاور کا موٹروے پہلے آپ پشاور یوں اترتے تھے اور یہ اس طرف آتا ہے اور یہ پیر صاحب کا یہ گراج ہے اور پیر صاحب وہاں پہ گھر بنائیں گے اور پیر صاحب کے ساتھ جو سائیڈ والا گھر ہے انشاءاللہ یہ ماحول بنائیں گے باغ لگائیں گے کوئی میواجات کے درخ لگائیں گے تو چاؤں بھی دیں گے انشاءاللہ اور اس کے نیچے پھر گاس جو ہوتے ہمارا کرتے ہیں کاش کرتے ہیں تو اس میں اگر مرگیاں اور بچے چوزے وغیر ہوں تو یہاں پہ فلی پھریں گے انشاءاللہ نیچل ماحول کو ملے گے انشاءاللہ اور یہ فائٹ کے لئے اسے بہت بہترین ہوں گے جو شوکین فائٹ حدرات ہوں گے تقریباً یہاں سے 45 فٹ میں پانی نکلتا ہے اندازہ لگائیں آپ زمین کا جو فارمر بھائی ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ 40 فٹ پہ جب پانی نکلتا ہے تو وہاں پہ کیا کنڈیشن ہوگی زمین کی وہ کتنی زرخیز ہوگی بہت زرخیز زمین ہے انشاءاللہ دو تین سال میں پیر صاحب پانی بہت خوصورت نیٹھا پانی بہت بہترین ہمیں تقریباً ہمیں تقریباً